جس طرح سے میٹا ٹائیکز ہوتے ہیں ایچ ٹی ایمل کے لیے جو گوگل پڑھتا ہے اور ان کو اپنے گوگل سرچ ہیزرلٹس میں آپ کا ٹائٹل، ڈسکرپشن اور یورل دکھاتا ہے اسی طرح سے ایمیجز کے لیے بھی گوگل انفرمیشن پڑھتا ہے اور ان کو ہم آلٹ ٹائیکز کہتے ہیں جو آلٹ ٹائیکز ہیں بسیکلی ان کا مقصد کیا ہے یہ گوگل کو ایمیجز کے بارے میں بتاتے ہیں اور کیونکہ گوگل جب ایمیجز کو کرال کرتا ہے تو گوگل ایمیج کے اندر کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتا ابھی گوگل کے مشین ایلگوریزمز ایڈوانس ہو رہے ہیں لیکن اگر ابھی تک کی حالات دیکھیں ہیں تو گوگل نے ابھی ایسا کچھ نہیں ہمیں بتایا کہ ایمیجز کے اندر جو بھی ہوگا گوگل اس کو پڑھے گا بھی اس کو انڈیکس بھی کرے گا اور میبھی اس کو رینک بھی کرے یا اس کی بیسیس پہ ایسیو بہتر بھی کرے سو ابھی تک کیا ہے کہ آپ کو اگر آلٹ ٹائیکز نہیں لگائیں گے تو گوگل آپ کے ایمیجز کے بارے میں نہیں جان سکے گا یہ آلٹ ٹائیکز ہوتے کے ہیں سو آلٹ ٹائیکز کا مطلب بیسیقلی آلٹرنیٹ ٹائیکز ہیں آلٹرنیٹ ٹائیکز ایسٹی ایمل میں یوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایمیج لگایا ہے اور ایمیج لوڈ نہیں ہوتا تو آپ کا اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹ ٹائیک آتا ہے اور وہ آلٹرنیٹ ٹائیک بیسیقلی اس کی ایمیج کی جگہ پہ دکھائی دیتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتا ہو کہ یہاں پر ایمیج کس چیز کا ہے یا یہاں پر ایک ایمیج تھا یہ آلٹ ٹائیکز یا آلٹرنیٹ ٹائیکز بیسیقلی گوگل بھی یوز کرتا ہے اور گوگل ان آلٹ ٹائیکز سے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر ایک ایمیج لگا ہوا ہے تو اس ایمیج کے اندر کیا ہو رہا ہے مطلب وہ ایمیج کس کے بارے میں ہیں اور وہ ایمیج میں ایکچلی جب گوگل میں کوئی سرچ کرے تو وہ ایمیج کیسے رینک ہو سکتا ہے اس کو ہم سورٹ ڈیٹیل میں پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیسیقلی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایمیج کا ایک ایمیج آئے گا تو اگر آپ ایمیج دیکھیں تو وہ ایشٹی ایمیل لینگویج میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو تو افکورس وہ جب نظر آئے گا تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ بیسیقلی وہی ایمیج ہے جو ایشٹی ایمیل جو کوڈ ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے سو ایشٹی ایمیل کوڈ میں ہم نے سمائیلی بنایا اور اس کے ویڈت اور آئیٹ بتائی اور ہم نے اس کو دکھا دیا لیکن لکھا ہم نے اس کو پراپر ٹیگ کے اندر ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں اس ٹیگ کے اندر آلٹ ٹیگ کے نام سے ایک ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے جس کے اندر سمائیلی فیس کا ورڈ لکھا ہوا ہے یہ آلٹ ٹیگ کیا کرے گا اگر یہ سمائیلی فیس لوٹ نہ ہوا کسی بھی وجہ سے اگر ڈسیبلڈ ہیں ایمیج یا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو ایمیج لوٹ نہیں ہو سکا تو آپ کا وہ پیچھے جو ٹیکس نظر آئے گا اس جگہ پر جہاں پر یہ ایمیج نے نظر آنا تھا وہ آپ کو آلٹ ٹیگ نظر آئے گا لیکن گوگل سے گوگل بھی اسی آلٹ ٹیگ کے ذریعے انفرمیشن انڈرسینڈ کرے گا کہ یہ بیسیکلی ایمیج کے اندر کیا ہے گوگل کو نہیں پتا لیکن گوگل کو اب یہ ضرور پتا ہے کہ یہ سمائیلی فیس ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے میں اگزیمپل دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک کار ہے یہ فورڈ مسٹینگ کار ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کلر ریڈ ہے یہ ایک روٹ پہ کھڑی ہے پیچھے اسمان نظر آ رہا ہے پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں لیکن گوگل کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر گوگل اس کو دیکھ کر یہ جیسٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ اس میں کیا کیا ہے می بھی اس کا الگریدم اس کو یہ بتا دے لیکن کیا وہ اس قدر ڈیٹیل میں جا سکتا ہے کہ اس کے چار پائیے بھی ہیں اور یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی کا برینڈ بھی ہے اور اس میں لوگ کھڑے ہیں کہ نہیں پیچھے اسمان کیا ہے اس سب چیزیں گوگل کرال نہیں کر سکتا یا انڈیکس نہیں کر سکتا ایمجز کے لیے گوگل کو آلٹیکس چاہیے اگر میں نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے میں نے اس کار کو ڈسکرائب ورڈز میں کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا یا آپ کیسے کریں گے اس کا موڈل دوہزار بار ہے اور یہ فورڈ مسٹینگ کار ہے جس کا موڈل ایل ایکس ہے اور اس میں کلر اس کا ریڈ ہے میں تین پوسیبلٹیز دیکھ سکتا ہوں جس میں پہلی پوسیبلٹی یہ ہے کہ میں موڈل پہلے لکھوں اس کے بعد کلر لکھوں اس کے بعد گاڑی کا نام لکھوں دوسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ میں اس کا نام لکھوں پہلے گاڑی کا اور موڈل کا اس کے بعد میں اس کا کلر لکھوں اور میں پھر آخر میں یئر لکھوں اسی طرح سے میں تیسری پوسیبلٹی بھی بنا سکتا ہوں سوال یہ ہے کہ ان میں سے بہتر کون ہے کون سا ورڈ بہتر ہے تو آپ کو یہاں پر یاد آنا چاہیے کہ ہم نے کیورڈ ریسرچ پڑی ہے اور ہم نے جب اس کیورڈ ریسرچ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا جب بھی آپ کسی پیج کے اوپر ایک کیورڈ گروپ کو آسائن کرتے ہیں وہ کیورڈ گروپ کے اندر سے آپ نے اسی کیورڈ کو لے کر آپ نے پوری پیج کی اپٹیمیزیشن کرنی ہوتی ہے ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پر یوز کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے وہی کیورڈ یوز کرنا ہے جس کیورڈ کے بارے میں وہ پیج ہے سو وہ کیورڈ کیا ہو سکتے ہیں اگر میں نے ریسرچ کی تو وہ فورڈ مستانگ ایل ایکس یا 2012 یا جو بھی اس کے ریلیٹل لوگ سرچ کر رہے ہوں گے وہ اس طرح سے کیورڈ ہو سکتے ہیں اور انہی کیورڈ کے اوپر میں نے یہ تین ڈسکرپشن لکھی جو مجھے لگتا ہے تینوں ٹھیک ہیں سوال یہ ہے کہ ان میں سب سے بہتر کون ہے یہ تینوں بہتر ہیں لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو یوزر سرچ کر رہا ہے سو کیورڈ کے اعتبار سے ان سب میں سیم ورڈز ہی ہیں ترتیب ڈیفرنٹ ہے سیکونس ڈیفرنٹ ہے لیکن اصل میں تینوں ایک ہی چیز کو تین ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے لکھا رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اگر لوگ موڈل پہلے لکھ رہے ہیں تو ہم پہلے اس کو یوز کریں گے اور ہم بھی اسی طرح سے اس کو لکھیں گے جس طرح سے لوگ سرچ کرتے ہیں سو یہ طریقہ ہے کیورڈ ڈیسرچ کے ساتھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی یوزیج کو انڈرسٹینڈ کرنے کا سو اگر میں اسی کا نام پہلے والا نام لے کر میں اگر اس کو لکھوں تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایمیج کا ٹیک کچھ اب اس طرح سے بنے گا جو ہم نے پہلے دیکھا ہے ایک ایمیج سمائلی فیس کا ٹائگ کس طرح سے بن رہا تھا اس طرح سے ایمیج کا ٹائگ مطلب فورڈ مستانگ کے ٹائگ کچھ اس طرح سے بنے گا جس میں میں نے آل ٹائگ اس فورڈ مستانگ کا نام رکھا ہوا ہے اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمیج میں آپ نے کیورٹس ڈالنے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اگر ایمیج کا آل ٹائگ خالی ہے تو جیسے کہ پہلی کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ایک بورا ایکسپیرینس ہے گوگل اس کو منع کرتا ہے یہ چار سیجیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بسیکلی گوگل میں سے نظر آ رہی ہیں پہلی سیجیشن گوگل کہتا ہے کہ اگر آپ نے آل ٹائگ لکھا ہی نہیں ہے اگر ایمٹی آل ٹائگ ہے اس کا مطلب کہ وہ اچھا آل ٹائگ نہیں ہے وہ ایمیج کی ایسی او اچھی نہیں ہوگی کیونکہ گوگل کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ایمیج کس بارے میں ہے دوسری آپشن میں اگر آپ نے آل ٹائگ لکھا ہے لیکن اس میں کیورڈ آپ نے بہت زیادہ لکھ دی ہیں جس کو ہم سٹفنگ بولتے ہیں کیورڈ سٹفنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ کیورڈ ایڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک بیڈ ایکسپیرینس ہے گوگل اس سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیورڈ مت لکھیں آپ بیسیکلی بس جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو ڈسکرپٹیو لکھیں تیسری آپشن میں جیسے کہ اس نے صرف ایک ورڈ لکھا ہے پپی اگر وہ ایمیج پپی کا ہے تو پپی اس نے لکھا ہے تو گوگل کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے باقی دو سے جو پہلے دو ہیں کچھ نہ ہونے سے ہر ہے یا بہت زیادہ ہونے سے بہتر ہے لیکن پھر بھی یہ اور بہتر ہو سکتا تھا تو آخری اپشن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس نے پورا ڈیٹیل میں ورڈ لکھا ہے جس جو گوگل کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو پپی ہے وہ کھیل رہا ہے تو اس سے گوگل وہ کیا پتا چلے گا کہ وہ جو ایمیج ہے جو گوگل ایمیج دیکھ رہا ہے جس کے اندر نہیں دیکھ سکتا کیا ہو رہا ہے وہ یوزر نے ڈسکرائب کیا آلٹ ٹیک کے ذریعے کہ یہ پپی کی پکچر ہے اور وہ بیسیکلی اس میں پپی جو ہے وہ کھیل رہا ہے فیچ مطلب کہ اس کو کچھ پھینکا جا رہا ہے اور وہ کچھ کیچ کر رہا ہے اس کو پکڑ رہا ہے جم کر کے تو اس طرح سے گوگل گیس کرتا ہے کہ ایمیج کے اندر کیا ہو رہا ہے اور میں نے اس میں کیا دکھانا ہے آپ نے کیا میکشور کرنا ہے آپ نے میکشور یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ایمیج آپ کی ویب سائٹ پہ بغیر آلٹ ایک کے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی ایمیج بغیر آلٹ ایک کے ہوگا تو اس کا ایکسپیرینس بہت خراب ہوگا اور ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں ایسی جو بہتر کرنی ہے اور ہم چاہیں گے کہ گوگل میں ہم اس کو بہتر کر کے دکھا سکیں اسی کی میں آپ کو چھوٹی سی لائیو ڈیمو ایگزیمپل دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لائیو ویب سیٹ میں آلٹ ایک لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہیں ایمیجز کے اندر میں ایگزیمپل یہ ڈیجی سکلز کی ہی لوں گا آئیے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت میرے سکین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیجی سکلز کی ویب سیٹ کھولی ہوئی ہے اور اس میں آپ کو کافی ایمیجز نظر آ رہے ہیں ٹاپ لیفٹ میں منسٹری آف انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ ٹیلی کام کا ایک لوگو لگا ہوا ہے سینٹر میں ڈیجی سکلز کا لوگو لگا ہوا ہے رائٹ سائٹ پہ اگنایٹ کا لوگو اور رچول جنورسٹی کا لوگو ہے اسی طرح سے ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے نیچے آپ کو اور بھی ایمیجز نظر آ رہے ہیں بیکڈرون میں بھی ایمیجز لگے ہوئے ہیں کورسز کے بھی ایمیجز لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ٹرینرز کے بھی ایمیجز لگے ہوئے ہیں اس سب ایمیجز ہیں جو کہ گوگل کو انڈیکس تو کرنے ہیں لیکن گوگل کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس ایمیجز میں کیا ہو رہا ہے سو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایک ایمیجز کیوں چیک کریں گے کہ ان کے پر آل ٹیک لگا بھی ہوا ہے کے نہیں فر ایمپل میں یہ فریلانسنگ کے کوڈز کے ہیڈر پہ جاتا ہوں اور میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو انسپیکٹ کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو انسپیکٹ کروں گا مجھے ایسٹیمل کوڈ رائٹ شیٹ پہ نظر آجے گا کروم میں یہ فیچر اویلیبل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اس کی کوڈ کے اوپر جاتا ہوں تو لیفٹ شیٹ میں وہ ایمیج وہ ہائیلیٹ ہو جاتا ہے یہ جو بیسیکلی ایمیج کا کوڈ ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کا ایمیج کا کوڈ ٹیک لگا ہوا ہے ایسٹیمل کا اس میں src یعنی کہ search is equal to image کا فائل نیم ہے جو کہ اس کا لوگو ہے جو کہ اس کا url ہے بیسیکلی اور اس کے بعد یہ alt کا یہ ٹیک لگا ہوا ہے یہ بیسیکلی وہ alt tag ہے جو گوگل پڑھتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ freelancing کا word لکھا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اچھا alt tag ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے چونکہ یہ course freelancing کا ہے تو یہ ایک اچھا alt tag ہے لیکن یہ اس سے مزید بہتر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو freelancing course لکھ لیں یا online freelancing course for Pakistanis لکھ لیں تو جتنا آپ descriptive ہوں گے گوگل کو زیادہ اچھا پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ laptop on desks with books for course on freelancing with digi skills سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ اس میں لکھیں گے وہ گوگل اس کو pick کرے گا جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس screen پہ ہم نے digi skills کی ایک website کو audit کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے MSQ پر alt tag لگا ہوا ہے اب اس alt tag کو بہتر کیسے کرنا ہے وہ آپ کی keyword research بتائے گی اور جب آپ keyword researcher group اس کے ساتھ assign کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ page میں کتنے images آ رہے ہیں ان کے alt tags میں کیا کیا ہونا چاہیے سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے اس میں ہم یہی انڈرشنٹ کرنا چاہیے تھے کہ alt tag کیا ہوتا ہے مزید ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے مزید ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے